اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے حیرو آفیت سے ہوں گے تو آج کے سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ چھ ماہ سے سات ماہ تک کی بچی کا بہت ہی پیارا سا فروکر ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کلر کے فیبرک لیے ہیں پلین اور پرنٹر اور ساتھ میں یہ میں الاسٹک یوز کروں گی اس کی سکرٹ کے اندر تو یہ دونوں جو میرے پاس فیبرک ہیں یہ ہاف آف میٹر ہیں تو انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 14 انچز چھوڑائی کے حساب سے اور 10.5 انچز لمبائی کے حساب سے دو پیس لیے ہیں جن کے ساتھ میں اوپر والا ٹاپ پارٹ تیار کروں گی تو اس کو ایک دہوہ پھر سے فول کروں گی فور فول کرنے کے بعد شولڈر کے لیے میئرمیٹ کروں گی 4.5 انچز شولڈر لوں گی اور 5 انچز پہ میں آرمول کے نشان لگاؤں گی اس کے بعد آرمول کی شیپ بناوں گی اور اس کے بعد شیپ بنانے کے بعد نیچے سی اس کی فٹنگ کے لیے میئرمیٹ کروں گی تو ہاف انچز تک اندر کی طرف یعنی 6.5 انچز پہ نشان لگاؤں گی اس لیے سے اور اس کو یوں شیپ بناوں گی اس کے بعد میں نے اس کی نیک کی میئرمیٹ کرنی ہے تو 1.5 انچز پہ 6 انچز پہ سوری اس کا نیک چھوڑائی میں رکھوں گی اور اتنے ہی حساب سے اس کی لینٹھن ہوں گی اور یہاں سے اوپر سے بھی اس کو ترشا کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں نیچے سے اس کو تھوڑی سی شیپ دوں گی تو یہ بہت ہی پیارا سف روک ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو اس کے بعد بیک سائیڈ کا جو نیک ہے 2.5 انچز پہ نشان لگاؤں گی کٹ کروں گی اور بیک سائیڈ کو سائیڈ پہ کرنے کے بعد فرنٹ سائیڈ کا جو نیک ہے اس کو ایک انچ تک یعنی فرنٹ سائیڈ کا جو نیک ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ کروں گی 1 انچز تک اور آر مول کو بھی تھوڑا سا شیپ دوں گی اس کے بعد سلیوز جو ہیں اس حساب سے لوں گی 13 انچز چھوڑائی کے حساب سے اور 10 انچز لمبائی لی ہے اور یہاں سے جو ٹوٹر نیچے سے لینٹھنی ہے 8 انچز پہ اور باقی کی میں اس کی شیپ بنا لوں گی اور آگے سے بھی میں نے اس کی جو چھوڑائی رکھنی ہے وہ 4 انچز تک رکھنی ہے اور باقی کا کٹ کر لوں گی اب نیچے والے حصہ تیار کرنے کے لیے یہ دو پیسز ہیں 18 انچز چھوڑائی اور 18 انچز لمبائی کے حساب سے یہ چکور پیسز ہیں دو پیسز ان کو ٹرائنگل شیپ میں فول کیا اور اوپر سے 6 انچز کے حساب سے یہاں پہ لائن لگاؤں گی اور اب اس کو کورنر سے ملا لیتی ہوں جتنا یہاں سے آ رہا ہے اس کو راؤنڈ شیپ میں اس کی شیپ بنا لوں گی اس طرح سے اور اب اوپر سے نیچے کی طرف جو ٹرٹل میری یہاں پہ لینٹھ آ رہی ہے وہ لے لوں گی تو میں 13 انچز تک 12 انچز تک مجھے یہ نیچے والا جو گیرہ ہے وہ تیار کرنا ہے تو اس کو راؤنڈ شیپ بناتے ہوئے اس کی لائن ڈرو کر لوں گی اور اب ان دونے لائنوں کے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لوں گی تو یہ والا حصہ ہمارا جو ہے یہ کٹ کیا ہے نیچے والا اب اس کی اوپر والی حصے کی میرمنٹ کر لیتے ہیں 12 انچز تو 12 انچز کے حساب سے یہاں پہ میں نے دو پیس لیے ہیں اور 4 انچز ان کی چڑائی ہے یہ میں یہاں پہ الاسٹک کے لیے سے یوز کروں گی اور یہ دو پیسز جو ہیں میں نے اوپر والی حصے پہ لگانے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو بیک سائٹ کی پٹی ہے وہ لگا لیتی ہوں جتنا میں نے کٹ لگایا تھا اسی حساب سے میں نے پٹی بھی اس کی کٹ کر لی ہے اور اب یہاں پہ اس کی سٹیجنگ کرنے کے بعد سینٹر میں کٹ لگاؤں گی اور اس کو بیک سائٹ پہ پڑھنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے فال کر کے تو اس کے کنارے پہ ایک سلے لگا لوں گی اس طریقے سے اس طرح کی بٹن پٹی میں نے اپنی بہت ساری فروکس کی جو سٹیجنگ ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ تو اس طریقے سے جب ہم اپنی کٹ کو کور کرتے ہیں تو یہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ کور ہو جاتا ہے تو چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا کٹ پیارا بھی لگتا ہے اور اب کٹ بنانے کے بعد فرنٹ اور بیک سائیڈ کو پر نیچے برابر رکھتے ہوئے شولڈر کی سلائیں لگا لوں گی شولڈر کی سلائیں لگانے کے بعد اب میں نے اس کلٹا کر رکھا اور اب یہ پٹی لی ہے تھوڑی لمبی سی لی ہے اس کو میں نے نیک کے اوپر لگانا ہے اور یہاں سے سٹارٹنگ میں سے تھوڑی سی بڑھانی ہے یعنی 4 سے 5 انچز تک میں نے بڑھا کے رکھنی ہے جو کہ میں دوری نکالوں گی اور یہاں سے اس کو اچھے دیکی سے پکا کرتے ہوئے باقی کی جو پٹی ہے اس کو نیک کے راؤنڈ شیپ میں لگا لوں گی اور لاسٹ میں پھر سے اس کو تھوڑا سے ایکسٹر چھوڑ دوں گی سیم اس لیے سے جیسے سٹارٹنگ میں میں نے ایکسٹر چھوڑا تھا اس لیے سے یہاں پہ بھی دوسری سائٹ پہ بھی ایکسٹر چھوڑا اور اب اس کو آگے سے تھوڑا سا فول کر کے دونوں سائڈوں سے اندر کی طرف فول کر کے اس کی سلائے لگا لوں گی تو یہ پٹی وائر نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بعد میں ایکسٹر بٹنوں وغیرے لگانے نہیں پڑتے تو اسی کے ساتھ دوری بن جاتی ہے اور پھر اس کو بیک سائٹ پہ باندھ دیتے ہیں اور اس سے بہت اچھی فنشنگ بھی نیک کے اندر آتی ہے اس لیے سے ساتھ ساتھ اس کو فول کرتی جاؤں گی باریک اور اس کی سلائے لگاتی جاؤں گی اور آگے والی جو پٹی ہے ایکسٹر اس کی بھی سیم اس لیے سے سلائے لگا لوں گی اور اس کو ہم اس لیے سے باندھ لیتے ہیں بیبی کو پہنانے کے بعد اب ہم نے سلیوز لگانی ہے آرمولز کے ساتھ تو ایک سائٹ سے لگانی سٹارٹ کرنی ہے سٹارٹنگ میں بالکل سیدھی سلائے لے کے آنگی اور شولڈر کے قریب میں نے اس کے اندر تین سے چار چھوٹی سٹھ بنانی ہے چھوٹ چھوٹی سی اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہو تو یہاں پہ آپ اپنی سلیوز کی چھوڑائی زیادہ رکھتے ہوئے یہاں پہ زیادہ ساری چھوٹی سٹھ بھی بنا سکتی ہیں یہ آپ کے اپنی چوئس پہ ہے تو اسی طریقے سے دوسری سائٹ کی جو سلیوز ہے اس کو بھی میں سٹچ کر لوں گی اور اس کے بعد سلیوز کو آگے سے بلکل باریک سا فولڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو کوئی لیس وگر ابھی یوز کر سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ ہے اور دونوں سائٹوں کو فولڈ کرنے کے بعد اب اس کی میں فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی فور انچز کے حساب سے میں نے اندر بھی کیا ہے تھوڑا سا اور یہاں تک اس کی فٹنگ کی سلائی کمپلیٹ کر لیتی ہوں دونوں سائٹوں کی سلائی اور دونوں سائٹوں کی سلائی لگانے کے بعد نیچے سے اس کو میں باریک سا فولڈ بھی کر لیتی ہوں اس طریقے سے اس کو پورے راؤنڈ شیپ میں فولڈ کر لوں گی نیچے والے حسے کو دونوں سائٹوں سے اس طریقے سے سلائی کے لگا کے اس کو بند کر لوں گی تو یہ دونوں سائٹوں کی سلائی لگا لوں گی پہلے اور سلائی لگانے کے بعد نیچے سے اس کو فولڈ کر لوں گی باریک فولڈ کرنا ہے اور پورے گیرے جنی فرنٹ اور بیک سائٹ کا گیرہ اب سلائی لگانے کے بعد ایک ہو گیا ہے تو دونوں کی ایک کی سلائی لگا لوں گی باریک سا فولڈ کر لوں گی یہاں پہ آپ چاہیں تو پائپنوں گر ابھی یوز کر سکتی ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی کر لی ہے اب یہاں پہ میں نے جو الاسٹک لی ہے اس کی میں آپ کو لمبائی بتا دیتی ہوں جو الاسٹک میں نے لی ہے وہ ایٹین انچز پہ لی ہے تو سکس مند کی بیبی کے حساب سے یہ بہت کافی ہے اب جو دون پیس میں نے لیے تھے الاسٹک ڈالنے کے لیے ان کو پہلے میں آپ اس میں سٹیچ کر لوں گی دونوں پیس اس کو دونوں سائٹوں کی ان کی سلائی لگانے کے بعد الاسٹک کو بھی آپ اس میں سٹیچ کر لوں گی اب ان پیسس کو یوں اس طرح سے ڈبل فول کرنا ہے اور اس کے اندر الاسٹک کو رکھتے ہوئے الاسٹک کی بلکل قریب قریب سے ایک سلائی لگاؤں گی الاسٹک کی اوپر سلائی نہیں لگانی اس طرح سے ساتھ ساتھ اس کو برابر کرتی جاؤں گی اور بلکل الاسٹک کی قریب سے ایک سلائی لگانی ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو پہلے اس پٹی کو راؤنڈ شیپ میں سلائی کر کے راسٹک کو اس کے اندر بعد میں بھی ڈال سکتی ہیں تو اس طرح سے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ پورے راؤنڈ شیپ میں جو سلائی ہے وہ گم سلائی لگ جائے گی پائر ورڈی سائٹ پہ کوئی بھی سلائی نظر نہیں آئے گی اور یہ ہماری یہ پٹی تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے اپنے گیرے کی اوپر لگانا ہے اس طرح سے تو اب یہاں پہ اس کا جو کورنر ہے کورنر کے ساتھ میچ کروں گی اور بلکل برابر کرتے ہوئے ہاف انچ کے مارجن پہ اس کو اس کے ساتھ سٹیج کر لوں گی اور جتنا بھی پٹی کا ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اندر کی طرف کر دوں گی تو جو پہلے والی سلائی لگائی ہوئی ہے میں نے اسی سلائی کی اوپر سے سلائی لگاؤں گی اور یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی فائنل لکھ ہے اب میں نے اس کی ایک سائٹ سے دو انچ کی فاصلے پہ ایک نشان لگانا ہے اور سیم اسی دیگے سے دوسری سائٹ سے بھی اور اب اس کو پڑھٹ کے بیک سائٹ کروں گی اور بیک سائٹ پہ اس کا سینٹر کر لوں گی یہاں پہ اب یہاں پہ میں نے پٹیاں سٹیج کرنی ہے تو پٹیوں کو پہلے تیار کر لیتی ہوں یہاں پہ ایک پٹی میں آپ کو تیار کر کے دکھا دیتی ہوں اس کو الٹا فال کرنے کے بعد اس کے کنارے پہ پہلے ایک سیدھی سلائی لگاؤں گی سیدھی سلائی لگانے کے بعد اس کی سامنے والی سائٹ پہ بھی سلائی لگا کے اس کو بند کروں گی اور کسی بھی نوکتہ چیز سے اس کو آپ سیدھا کر سکتی ہیں تو سیم اس لئے کیسے دوسری پٹی کو بھی میں تیار کروں گی جیسے ایک پٹی تیار کر رہی ہوں اوپر سے اب جو بند حصہ ہے اس کو کٹ کر لوں گی اور اب اس کی سلائی والا جو حصہ ہے اس کو سینٹر میں رکھتے ہوئے اس کو اچھے طرح سے پریس کر لیتی ہوں اور اب پریس کرنے کے بعد ان پٹیوں کو میں نے جہاں نشان لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ برابر رکھتے ہوئے سٹیج کر لینا ہے اس لئے کیسے ان پٹیوں کو سٹیج کر لوں گی پہلے ان دونوں پٹیوں کو فرنٹ سائیڈ پہ اچھے طریقے سے پکا کر لگاؤں گی اور پھر بیک سائیڈ پہ لگانے کے لیے ان دونوں پٹیوں کے جو کورنر ہیں آپس میں سٹیج کرنے کے بعد جو میں نے سینٹر کا نشان لگائے ہوئے ہیں اس نشان کے نیچے رکھتے ہوئے ان کو یہاں سے بھی اچھے طریقے سے پکا کر لوں گی تو یہاں پہ ہمارا جو فرنٹ ہے آنموسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے پٹیوں کے کنارے پہ بیٹر فلائز بھی لگا لیے ہیں تو ان کو کچھ اس طریقے سے ہم بیبی کو پیناتے ہیں یہ دیکھیں تو ہمارا فرنٹ بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہے ہیں اور بیبی کو پہنا ہوا بھی یہ فرنٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور آئی ہوپ آپ کو بھی آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ فرکر ڈیزائن ضرور پسند آئے گا پسند آئے تو آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو سمجھ آئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو لوگ چینل پر ابھی تک نہیں ہوں تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ گے بیرے کن بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ جب اس نے سے ڈیزائنگ سے لیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مچ سکے ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی کمیٹ ہو کمیٹ سیکشن میں کمیٹ لازمی کیا کریں ساتھ یہ آپ مجھے فیس بک پر بھی ضرور فولو کیا کریں اپنے بہت سا ہے رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ